السلام علیکم ایوارڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار سا چنے کی دل کے ہلوے کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں چنے کی دل کا ہلوہ کے لئے یا چنے کی دل کی برفی کے لئے بہت ہی مزیدار سا یہ چنے کی دل کا ٹکڑی ہلوہ بنتا ہے اور کھانے میں اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ موں میں رکھتے ہی گل جاتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا میری اس ویڈیو کو آپ لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھے گا اور لائک شرد سبکرائب ضرور کیجئے گا تو چلے یہ اس مزیدار سا چنے کی دل کے ہلوے کو ہم لوگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے دیکھیں ہم نے یہ ہافت کے جی چنے کی دل لی ہے اس کو ہم نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا اور ایک گھنٹہ بھگونے کے بعد ہم نے اس کو بوائل کر لیا اور دیکھیں اچھے دانسی بوائل ہو چکی ہے اب ہم نے ایک چوپر لینا ہے اس میں ہم نے ساری دال ایٹ کرنی ہے اور دال ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو اچھے دانسی بیس لینا ہے اور یہ دیکھیں ساری دال کو ہم نے اچھے دانسی گھنٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم نے ایک باول میں نکال لینا ہے یہ دیکھیں ساری دال کو ہم نے باول میں اچھے دانسی نکال لینا ہے ابھی دیکھیں ایک پین لینا ہے اس میں ہم نے ساری دال جو گرینڈ کی تھی یہ ایٹ کرنی ہے اور یہ دیکھیں پی میں نے گھی اور کچھ بھی ایٹ نہیں کیا ہے صرف جو ہم نے دال گرینڈ کی تھی وہ ایٹ کرنی ہے اور یہ ایٹ کرنے کے بعد اس کی خوب اچھی طرح سے ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے اور جتنی اچھی دال کی بھنائی ہوتی ہے اتنا ہی مزیدار سا یہ حلبہ بنتا ہے اور یہ دیکھیں دال کا کلر دیکھیں چینج ہو چکا ہے اس میں خوشبو آنا لگ گئی ہے 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں اس کی بنائی کرتے ہوئے اب یہ دیکھیں ہم نے اس میں گھی ہے یہ اٹ کرنا ہے اور گھی میں نے ایک پیالی لیا ہے لیکن ابھی میں اس میں سارا اٹ نہیں کروں گی تھوڑا تھوڑا اٹ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے ابھی ہم نے مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس میں مجھے کم لگ رہا تھا گھی اس لئے دیکھیں پوری پیالی ہی تقریب میں اس میں گھی اٹ کیا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہلوے میں پیسک گھی زیادہ اٹ ہوتا ہے تو ہلوہ اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں گھی اٹ کرنے کے بعد بس ہم نے اچھی نازش کی بنائی کرنی ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کی بنائی کرنی ہے اور جتنا اچھی طرح ہلوہ بھونتا ہے اتنا ہی مزیدار سا ہلوہ بنتا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں فوٹ کلر اٹ کیا یہ اپشنل ہے آپ چاہے تو اٹ کر سکتے ہیں مرنہ اس کی پر سکتے ہیں فوٹ کلر اٹ کرنے سے ہلوے کا کلر بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں چینی ہے یہ اٹ کرنی ہے ایک پیالی میں نے چینی لی ہے اور یہ چینی اس میں ہم نے ڈال دی ہے اور یہ دیکھیں ایک کپ ہم نے یہ دودھ لیا ہے دودھ پہ ہم نے یہ تھوڑا تھوڑا اٹ کر کے ڈالتے جانا ہے یہ دیکھیں اور دودھ ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں اچھے طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں مجھے چینی کم لگی تھی اس لئے میں نے فور ٹیبل سپون اس میں شگر اور ایٹ کی ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق میٹھا رکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈپینڈ کرتا ہے اور چینی ایٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں بس اب ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے اچھی طرح سے اور اس کی اتنی بھنائی کرنی ہے کہ ہلوہ ہے جو بلکل سپرٹ ہونے لگ جائے کڑھائی سے یہ دیکھیں اور میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ ہلوے کی جتنی بھنائی اچھی ہوگی آپ کا ہلوہ اتنا ہی مزیدار سا بنے گا اب بھی دیکھیں اس میں دو تین میرے الائچیاں ہی کے ایٹ کی ہیں اور یہ دیکھیں کھڑائی سے ہلوہ دیکھیں سپرٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں پیسہ ہوا خوپ رہی یہ ایٹ کرنا ہے ہی اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے اور ہلوہ دیکھیں سپرٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں ہم نے کچھ ڈرائی پروٹ سے ہیں یہ ایٹ کرنے اور بس یہ ایٹ کرنے کے بعد اچھے طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اور ہمارا حلوہ یہ دیکھیں تاکہ بلکل بس ریڈی ہونے والا ہے یہ دیکھیں ہلوہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اور ڈش میں ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو پھلا لینا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو سیٹ کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے پیسا ہوا خوپرا یہ کرنا ہے اور پیسا ہوا خوپرا یہ کرنے کے بعد کچھ ڈرائی پروٹ سے ہیں وہ اس پر ڈالنے ہیں یہ دیکھیں ارڈ ڈالنے کے بعد کچھ دیر کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے اسے ہی کاؤنٹر پر اور اس کے بعد اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے ویڈیو میرے پاس اس کی پہنچ چکی تھی اس لئے دیکھیں اس کی کٹنگ کر لی ہے اور دیکھیں بہت ہی مزیدار سا چنے کی ڈال کا حلوہ بنائیں آپ یقین مانیے آپ ایک بار بنائیں گے تو اس حلوے کے فین ہو جائیں گے اتنا مزیدار سا یہ حلوہ بنتا ہے بلکل اس طرح سب برفی خاتے ہیں اسی طرح سی حلوہ بنتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا مزیدار سا حلوہ تو میری اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا اور فیڈبیک کو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری راست پر کیسی لگیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ